ایک زیبی داروں کا بات بیٹا جو ہے یہ اصل میں یہ سارا فساد ہوتا ہے دولت سے زیادہ دولت والے بگڑتے ہیں ایسے غریب بھی کم نہیں ہے آج کل تو لیکن اکثر دولت والے فساد میں ہوتے ہیں وہ اس کو کسی نہ کسی طرح لے آئے بات کہتی ہے حضرت تھانوی صاحب کا مدوان کے بات کہتی ہے کسی اور مدوان کے بات کہتی ہے انہیں کہا حضرت میں ہم اس کو لے آئے ہیں یہ بڑے خاندان کا لڑکا ہے لیکن آوارہ ہو گیا ہے شراب نشہ زنہ میں مقتلہ ہم اس کو مجبور کر کے لئے آئے ہیں کہ آپ سے بیت کریں کہ شاید اس وجہ سے اللہ اس کو ہدایت دے دے کیونکہ بیت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں آپ نے اسے پوچھا ہاں بھائی تم بیت کرنا چاہتے ہو اس نے کہا حضرت میں تو نہیں چاہتا یہ مجھے گدرگو نے مجبور کیا ہے آپ کے پاس ہاں ایک شرط میں میں بیت کروں گا آپ مجھے بیت کرنے لیکن میں زنہ نہیں چھوڑوں گا شراب اور زنہ میری مجبوری ہے اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا آپ نے کہنا اچھا بھائی کرو ایک بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں ایک ہماری تم مان لیتے ہیں اللہ والے تو پھر طریقے سے ہی راج کرتے ہیں ہمارے قسم کا کوئی چھوٹا موٹے مولوی ہوتا تھا فرود کفر کا فتوہ لگا دیتا ہے اچھا پیر ہے زنہ ہوئی اجازت دے رہا ہے لیکن اللہ والوں کی نظریں بہت دور ہوتی ہیں انہوں نے کہا دیکھو بات سنو ایک بات ہم تمہاری مان لیتے ہیں کہ تمہیں شراب اور زنہ کی اجازت دے رہے ایک ہماری مان لو انہوں نے کہا عدل ایک نہیں آپ کی پھر میں دس باتیں بھی ماننے کے لیے تھے ہر میں نہیں دس کی دورتیں صرف ایک انہوں نے کہا کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوڑ ہر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں پڑھوں گا اور اس کو پتا تو نہیں تھا نا کہ حضرت کی نظر کہاں ہے ان السلاة تنہا ان الفہشائی والمنکر یہ تو نماز کی صفت ہے کہ وہ دنہ سے اور منکرات سے روح لیتی ہے وہ چلا گیا اب یہ ہوا کہ اس کی ہمیشہ جو مجلس لگتی تھی نا جی وہ اصل کے بعد سے انتظام ہو جاتا تھا اس کے ساتھی آ جاتے نعوذ باللہ طواعفیں آ جاتی گانے والی تیاری ہوتی پھر ان کے لیے گوشت پکتے شراب کی دور چلتے تو دیکھا کہ آج ہمارا سردار جو ہے گھر سے نکلا نہیں ہے اس ٹائم پر پریشان ہو گئے کہ خدا کرے خیب بار اترک در میں آیا تم نے کہا تو سارے انتظام ہو گیا ہے ہم بلکل وجہ ستہیار ہیں انہیں کہا ابھی بات یہ ہے کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے نماز کا ابھی اثر کا وقت ہو رہا ہے اثر کے بعد مغرب آ جائے گی مغرب آئی شاہ جائے گی اور میں نے نماز تو پڑھنی ہے اور اگر میں نے شراب پی لیا اور نشہ ہو گیا پھر میں مغرب کہتے پڑھوں گا اس لیے اب یہ مجلس تو ہوگی لیکن ہوگی اشاء کے بعد اور ایندہ یہی ہوگا کہ اشاء کے بعد ہم کھائیں گے پییں گے شراب وغیرہ سب کچھ لیکن فجر کی نماز سے پہلے پہلے غصر کر کے تیار ہوگے پھر نماز پڑھیں گے اس کے بعد پھر آرام کریں گے انہیں کہا جی ٹھیک ہے اب اس نے اصن کی نماز پڑھی مغرب کی نماز پڑھی اشاء کی نماز پڑھی بجائے مجلس کی طرف جانے کے گھر چلا گیا انہیں آدمی انہیں کہا یا میری طبیعت ٹھیک نہیں آج میں سونا چاہتا ہوں آپ لوگ جائیں دو دن کی نمازوں کا یہ اثر ہونے کا سب کو بھگا دو ایندہ خبردار کوئی میرے محلے میں آئے تو علاج ہو گیا تو ہر آدمی کے علاج کا طریقہ کار ہوتا ہے علاج کا بھی سختی سے نہیں ہوتا ہے اور نہ علاج جو ہے وہ کسی بریض کے بنشے بلکہ اللہ والے جیسے ڈاکٹر سوچتے ہیں نا کہ اس کے علاج کے لیے بہتر چیز کیا ہے اسی طرح اللہ والے بھی سوچتے ہیں کہ اس بگڑے دگڑے بندے کو ٹھیک کرنے کا کیا حال ہے